and it is late it is late ڈرد ہوتے ہی اس کا علاج ہونا چاہیے ایک دفعہ کان کے پردے میں سراخ ہو جائے اور تین مہنے میں نہ بنے سراخ خود سے ہیل نہ ہو تو پھر اس کی پیونکاری سرجری کرانی پڑتی ہے جو مایکروسکوپک سرجری خردبین سے کرتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی خرچہ زیادہ ہوتا ہے خرچہ بہت ہو جاتا ہے بلکل اور آپ کا کان بند ہو جائے تو وہ بھی پرابلم ہے آپ کے لئے کیونکہ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جو سویمنگ کرتے ہوئے پانی چلا جائے کان میں آپ بیچ گئے ہیں آپ کے کان میں پانی چلا گیا اب اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پانی چلا جاتا ہے لوگ اچھا یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے خود سے ڈراب ڈالتے رہتے ہیں اس کا پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ڈرک صاحب وہ غلط ہے دیکھیں سلف میڈکیشن کو تو ہم ہمیشہ مانتے ہی نمبر وان سیکنڈلی آپ نے ڈرابز ڈالی ہے تو ڈرابز کی نمی سے چاہے وہ انٹیبیوٹک ڈرابز ہو وہاں پر فنگس ہو سکتا ہے فنگس پھپون کو کہتا ہے پھر ایک کولر ہے ہمارے صاحب میں آپ سے اس پر بات کروں گی اسلام علیکم اسلام کیسی ہے آمنا جی بالکل ٹھیک ٹاک آپ کیسی ہو میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک آمنا میں صوبیا بات کر رہی ہوں صوبیا congratulations آپ جیت چکی thank you اچھا آمنا مجھے دکٹر صاحب سے معلوم کرنا تھا میری سسٹر ہے ان کی ایج تھارٹی ٹویئرز ہے نا جی ان کو اصل میں تین چاہ سال سے یہ پرابلم ہو گیا تھا کہ وہ ایک کانسر بلکل بھی سن نہیں سکتی ہیں ڈاکٹرز کو دکھایا بھی ہے انٹ سپیشلسٹ کو بھی دکھایا انہوں نے کہا کہ ان کی اندر کی کوئی وین جو ہے وہ دب گئی ہے اب ڈاکٹر بات زفا کہتے ہیں کہ وہ می بھی ہو سکتے ہیں یا تو کوئی چوٹ لگی ہے یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے انہیں ہٹ کیا ہے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اب ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ اگر ان کا آپریشن بھی ہو گا کان کا جی جی تو اس میں 50% چانس ہیں کہ وہ سکسسپل بھی ہو اور می بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی نہ سن سکیں اس کان سے نا اور اس کا ایفیکٹ ان کے دوسرے کان میں بھی آئے گا تو آپ مجھے پلیز اس کا کوئی تریٹمنٹ یا کوئی مدد کے ایسے پتہیں ٹھیک ہے تینکیو سوبیا فور کالنگ اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں اگر سوبیا ان کے چکر آئے تھے کیا ان کو اس وقت جب وہ آتا وہ کال راپ ہو گئے لیکن ایسے کان جنہیں سڈن چکر آئے اور کان سے سنائی دینا کم ہو اسی وقت فوری طور پر علاج کرنے میں بہتری کے آثار ہیں بہتی ہو سکتی ہے اور اس میں بھی سکسس ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے ویسٹیبلائیٹیس ہے دوک صاحب اس پہ ہم ان کا جوال کا جواب ضرور دیں گے ایک نیوز بیک کا وقت ہوئے ایک نیوز بیک کا وقت ہوئے لیکن سکتے ہیں ہم بات کرے تھے دکٹر فسی اللہ میر سے اور ہم کان کے پردے کے لیے بات کرے تھے کہ کان کے پردے میں جو تکلیفات آتی ہیں اور آپ جب آپ کارٹن بڈ use کرتے ہیں تو کارٹن بڈ کا نقصان بہت زیادہ ہے اچھا دوک صاحب اگر یہ جو پیونکاری آپ کہہ رہے ہیں جس کو repair کر جاتے ہیں آپ کان کو صحیح کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے پیشنٹ کو پہلے تھا ہم evaluate کرتے ہیں اس کا hearing کا تو بلا کر بہوش کر کے کان کے پردے کے پیچھے جو skin ہے اس کے نیچے جو باریک سے ایک ریشہ ہے اس کو ہم لیتے ہیں اس کو پھیلا کے خوش کرتے ہیں اور ہٹی کی صفائی مواد کو اور تمام انفیکشن کو نکالنے کے بعد کان کے پردے کے نیچے سے اس کو رکھتے ہیں اور اس طرح جو ہے اوپر اور نیچے جیل فرم تاکہ وہ تپک جائے اور بارہ پندرہ دن میں ڈرسنگ نکال لیتے ہیں کان کی اور ہم نے بات جہاں پہ چھوڑی تھی وہ میں بھول گئی تھی کہ جب ایک کال لے لیتے ہیں پہلے پھر میں آپ سے اس پر بات کرتے ہوں اسلام علیکم جی بالکل ٹھیک 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 کون بات کر رہی ہیں آپ کا شوق بہت پسند ہے تینکیو سو مات جی میں دلی دیکھتی ہوں بہت شکریہ اور ٹھیک اور آپ سنائیں بلکل ٹھیک 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 ہوں جی اور یہ دکٹر ساب بیٹھے ہوئے ہیں جی دکٹر ساب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں جی ٹی وی کا وولیوم تھوڑا بند کر دیں اچھا اوکے میں نے کار کی گیا آپ نے دکٹر ساب سے کچھ پوچھنے ہیں جی پوچھیں تیرے دانی ہو تو وہ کیسے جائیں گے جی یہ انٹ ہے یہ انٹ ہے یہ انٹ اگر انٹ کے میں سمجھ نہیں ہے یہ انٹ یہ انٹ یہ انٹ یہ انٹ اگر آپ نے کان سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنی ہوتی تو آپ ضرور کر لیتی لیکن اگر جس ان سکن سپیشلس آئیں گے آپ اس ان کال کر پوچھ سکتی ہیں کہ دانوں کا علاچ کیا ہے جب آپ کو ڈراب ڈالتے رہتے ہو اے ڈراب ڈالتے ہو پانی چلا جائے پانی چلا جائے پانی کو کیسے نکال جائیں پانی کو تو میں نے جیسے ارس کیا کہ ٹیشو کو رول کر لیں رول کر کے کان میں لگا کہ اس طرح کان کو ہلائیں تو پورا پانی جزب ہو جائے گا ٹیشو سے نکل آئے گا اور یہ فیلنگ آپ کو کٹن بٹ کی کلیننگ جائیسی ملے گی کیونک کٹن بٹیں بھی کٹن میں پانی جزب ہو جاتا ہے تو ڈرائنس لگی ہے لیکن ڈراب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی بہت زیادہ شاید اندر چلا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا اگر ایسے ہو کے اور وہ ٹیشو کو رول کر کے رول کر کے تکونا کر کے اندر کریں اور ایسے ہلا لیں تو سارا پانی جزب ہو کے بہارا جائے اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کر رہی ہیں جی میں سانہ بات کر رہی ہوں کسی ہے سانہ بلکل ٹھیک تھا مجھے ٹاک سب سے بات کرنی تھی جی پلیز کریں اسلام علیکم فرمائیے میرے کان کا مسئلہ ہے تقریباً کافی عرصے سے یہ مسئلہ لگا ہوا ہے اور میں نے وہی پرابلم جو بھی آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے تو میں چالی تھی آپ ڈیٹیل میں اس بارے میں مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں کہ میرے کان بہنے لگتا ہے دو تین مہینے گزرتے ہیں پھر سے یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے پھر کوئی انٹیورٹک کھایا کوئی دوا کھائی کوئی بھی چیز کھائی وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کے چکر اور ہزاروں کی دوائیں کھا کھا کے آپ کو پتہ ہے غریبی تو ہم لوگ کا نصیب بن گئے تو آپ پلیز مجھے اس بارے میں کوئی سمجھا دیں کہ میں اس پرابلم سے کیسے جان چڑھاؤں آپ تو کان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی چل رہا ہے اب میں نے ایسا قبول بھی کر لیا کہ یہ ہے میرے ساتھ بات یہ ہے کہ ناکام علاج سے جو ہوتا ہے تو اس پر کرونک ہو جاتا ہے اور جب کان بہنے لگتے ہیں آن ایر آپ کو جواب سن لیجئے گا تینکیو فور کالنگ آپ کو سنا یہ آن ایر بتاتے ہیں کان کے ہڈی ہے پیچھے پردے سے یہاں میں نے انگلی رکھی نا یہ ہڈی میں سراخ 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 سے ہیں تو کان کے پردے میں جو سراخ ہے وہ ہوتا ہے تو اس ہڈی میں مباد چلا جاتا ہے اور جراسیم اس کے خانوں میں چھپ جاتے ہیں اس ہڈی میں ایسے ہیں سراخ سراخ جیسے شہد کا چھتہ ہوتا ہے پیجن ہول کی طرح اور ان سراخوں میں یہ تمام چلا جاتا ہے مباد اور جراسیم ہاتھ چھپ جاتے ہیں کان میں آپ نے خطرے ڈالے انٹی بائٹک لیا سامنے سے کان کے پردے خوشک ہو گئے پورے انٹی بائٹک بھی پوری اثر نہیں کرتی اندر تک انٹرا وینس اورل بھی انٹی بائٹک لینا ہے تو وہ جو جراسیم پیچھے ڈارمنٹ ہو جاتے ہیں انٹی بائٹک انہیں بے بس کر دیتے ہیں تو مدھوش پڑے رہتے ہیں مہینوں پھر چند دنوں کے بعد ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر مواد بنانے رکھتے ہیں تو باید لازم ہے کہ ان تمام بارک سراخوں کو کلین کیا جائے اور اس کی صفائی کر کے پردہ لگائے جائے اور جب یہ کہہ رہی ہیں کہ سہکڑوں ہزاروں روپے انہوں نے خرش کی ہیں صحیح کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کان کی سرجری کرنے کی حمت اب آجانی چاہیے اب یہاں شروع ہوا ہے کورس پہلے کان کے آپریشن کرنے والے لوگ بہر ناپیت تھے گنتی پہتے ہیں انگلیوں پہ گنگت سکتے تھے اب بہتے ہیں کان کے بہرے پند کان کے بہرے پند کو دور کرنے کی جو سرجری ہے ایسے کان جو بہتے رہتے ہیں اس میں ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں تو اب لوگ اس میں ڈاکٹرز جنہیں تجربہ نہیں ہے جنہیں پروپر ٹریننگ نہیں ہے ڈگریان تو بہت بڑی بڑی ہیں but they are not properly ٹرین اب ان کی ٹریننگ شروع ہوئی ہے اور ٹیمپرال بونس سرجیکل اب یہاں شروع کر دیا ہے ڈاوڈ یونیورسٹی آف ہیلپ سائنسز میں تو ابھی سینئر ڈاکٹرز جو ہے ٹریننگ لے رہے ہیں تو یہاں پر ٹریننگ کا فقدان تھا جب میں نائنٹین سیونٹی میں سکسٹی نائن سیونٹی میں میں جب ہاؤس جاپ گیا تو پورے پاکستان میں تین ائر سرجنس تھے صحیح اور ان کی سرجری دیکھنے کے لیے شاید ایک یا دو اتفاہ انہوں نے جھانکنے دیا ہے ہمارے لوگ نہونرس سکاتے نہیں تھے ٹریننگ کے فقدان تھا ابھی تک تھا اب یہ فقدان ختم ہوئے اب یہ نئے جو پروفیسرز آئے ہیں ٹیچنگ میں اب انہوں نے سوچا کہ ہم سیکھیں گے اور سکھائیں گے گوڈ اس پر سرجری ہونے لگی ہے ان کا ہزاروں روپے اس لیے کچھوا کہ ان کے تو ریپیر ہو جانے چاہیے تھی ایک کولم آئے ساتھ اسلام علیکم علیکم اسلام میں عبدالمجید بات کر رہا ہوں جی عبدالمجید کیسے ہاں اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا میرا کان کا مسئلہ تقریباً بارہ سال ہو گئے پہلے یہ مسئلہ ہوا پانی کی وجہ سے نہانے کی وجہ سے پانی گیا تھا کان میں تو اس کے بعد تو میں نے دوائی کھا لی درد ہو رہا تھا وہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد سنائی کم دیتا تھا ایک کان کا مسئلہ تھا تو ابھی بلکل سنائی ایسی ہے بلکل جیسے اینڈ معمولی سنائی دے رہا ہے تو میں نے جناس پتال میں جک آپ کرایا تھا دوا تو میں نے بہت استعمال کیے انہوں نے مجھے ایک آلت تجویز کیا ہے پسٹن جو انہوں نے بولا ہے کہ یہ اپیٹیشن ہوگا اندر لگے گا تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس پسٹن کے علاوہ اور بھی کوئی حل ہے اگر پسٹن لگے گا اگر اس میں یہ تو ایک آل ہے کیا اندر کوئی پھر خواب ہو جاتا ہے یا نہیں خواب ہوگا مکمل صحیح چلیں تھانکیو فور کالنگ ابھی آپ کو اونر جواب دیتے ہیں دیکھیں اس جواب میں سارے جواب آجائیں گے پچھلی والی خاتون کا بھی جواب آجائے گا ایسے لوگ جن کا کان بہتا ہے یا ان کا اگر نہیں بہتا تھا تو بھی وہ لوگ آہستہ آہستہ سنائی دینا کم ہونے لگتا ہے اور جب کم ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کان بہتے ہوئے اگر سنائی دینا کم ہو تو کان کے پردے سے لگی تین ہڈیاں ہیں اور یہ تین ہڈیاں جب ہلتی ہیں تو اندرونی کان کا پانی ہلتا ہے تو وہاں سے سنائی دیتا ہے ان ہڈیوں میں باریک جوائنٹس ہوتے ہیں گل جاتے ہیں تو سرجری جب ہم کرتے ہیں پردے کی تو ان ہڈیوں کو نکال کے اس کو ری شیپ کر کے دوبارہ ان کے چین کو ہم فٹ کر دیتے ہیں دوبارہ اسی طرح جوڑ دیتے ہیں جیسے آپ کے بندے میں نگینے جڑے ہوئے ہیں اتنا ہی باریک کام ہوتا ہے اور وہ باریک کام اس وقت ہم کرتے ہیں سنار تو بیٹھا نگینے کو تراش رہا ہے اس کو تائم کی پرواہ نہیں ہمارا تو پیشنٹ سو رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے تو اس سوتے ہوئے پیشنٹ کی ہم نے سفائی کی ہڈی کو باہر نکالا اسے تراشا ری شیپ کیا دوبارہ وہاں فٹ کر دیا اور سنائی دینے لگا تو ممکنات ہیں جس نے یہ کام سیکھا ہو کام اس کرتا رہتا ہو اور میں بتا ہوں کہ کائن کے پردے کے اندر سراخ ہوا رہا ہے جب تک آپ خوربین سے اسے صاف کر کے اچھی طرح نہ دیکھیں آج کل تو میکروسکوپ اور انڈاوسکوپ کا دمان ہے ہم آپ کو سکرین پر دکھا سکتے ہیں آپ کے کتنا بڑا سراخ ہے کیا ہے ہر پیشنٹ کو ایویٹ کر کے اس کے بارے میں آگائی دی جا سکتی ہے جنرل یہ ہے ان کے سوال کا جواب کہ بہرے پن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کان کے بہرے پن کو اگر نرف انوالمنٹ نہ ہو تو اس کو ہم واپس لاسکتے ہیں نارمل اسٹیٹس پر یعنی قابل قبول حد تک جو لوگ کان کے بہنے کو سوچ لیں کان کے بو آئے تو الارم کی گھنٹی بچ گئی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے کیٹی بندر سے اس کا کان سوجاوہ بچے گا اور وہ جو ہے مواد سے بھرا ہوا بچمن سے بیٹا تھا وہ اتنی درد کے ساتھ آئے اگر وہ نہیں آتا تو دماغ میں چلے جاتا اور سب کچھ کنیکشن ہوا ہوتا ہے آپ کے کلہ اور یہ سب یہ جو ہے کان جو ہے دماغ کے بہت نزدیک ہے یہ مواد بعض لوگوں کے دماغ میں کیا ہے اور لوگ فالش ہو جاتا ہے ان کو پیریلیسس ہو جاتا ہے تیرے ٹریٹمنٹ نہ ہو بلکل ٹریٹمنٹ ہیں اور اگر آپ صحیح جگہ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں تو شاید آپ کو اتنے پیسے بھی ویسنا ہو ایک ہی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مہنگا روئے ایک دفعہ سستہ روئے بار بار تو وہ ہی بات ہو جاتی ہے آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے شاید مہنگا علاج ہوگا لیکن صحیح ہوگا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے یہ وقت نکالا اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ میں ڈاکٹر ساپ کو زحمت دوں گی کسی دن کہ ہمارے شوپے آئے اور کافی لوگوں کے مستے ہر لوں ڈاکٹر ساپ ایک چھوٹا سا بریک لگتے ہیں لیکن بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی بہت سپیشل گیسٹ ہماری شرمیلا فاروکی ہوں گے ہمارے ساتھ مجھے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ ہوں گی شرمیلا فاروکی سیکیٹری انفرمیشن ہے اور باقی جو آج ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھنا ہے اپنا شو کیونکہ بہت پولٹکس بات کر کر بھی بندہ تھک جاتے تو تھوڑا سا مسالہ ہوگا پولٹکس کا بھی لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی کہ شرمیلا کے بارے میں بہت کچھ ملے گا اسلام علیکم شرمیلا سلام علیکم آمنا کیا ہو رہا ہے صبح صبح اٹھنا اتنا مشکل نہیں ہے آبے تو جاتی ہے لیکن صبح اٹھ کے تیار ہونا بیٹھ جانا وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا اور پھر جب تیار ہو کے آپ نے ایک ہی باتیں کرنی ہو اچھا شرمیلا سٹارٹ میں ایسی کروں گی کہ اگر آپ پولٹکس میں نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی بیٹھ جانا